اور یہاں پر مریم اور زینب دونوں ملکے ختیجہ کو تیار کر رہی ہیں اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سر؟ مید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے بزیم میں ہوں گے تو آج کا بلوگ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ ہم لوگ جا رہے ہیں آج باجی کے گھر اور باجی کے آبی باجی نے ایک سرپرائز رکھا ہے تو وہاں جا کر ہمیں پتا چلے گا کہ کیا سرپرائز ہے جو باجی نے رکھا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو میں ساتھ رہیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو بنے رہیے گا ویڈیو میں ساتھ اور چلتے ہیں اب ہم باجی کے گھر تو کچھ ہی در پہلے ہم لوگ باجی کے گھر پہنچی ہیں اور ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور آج بہت زیادہ مزا آئے گا انشاءاللہ ابھی تک پتا نہیں ہے کہ باجی نے سرپرائز خونسہ دے رہا ہے تو پتا چلتا ہے تو میں آپ لوگو کو اپڈیٹ کروں گی کہ سرپرائز کیا ہے ہمارے لیے تو آپ لوگ ساتھ رہیے گا اور ماشاء اللہ بہت بہت مزا آ رہا ہے کچھن میں سبردز قسم کی کوکنگ چل لی ہے تو وہ بھی میں آپ لوگو کو دکھاتی ہوں تھوڑے دیر میں کچھن میں باجی بہت ہی مزے داکھ سکھانے بنا رہی ہیں تو چلیں گو بھی دیکھتے ہیں لکھ کا اثر ہے جیسے کہ کوئی دعوت ہے تو اسی پارٹی ارینج ہو رہی ہے لیکن باجی کچھ بتا نہیں ہے اس وقت تک تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سرپرائز کیا ہے میں آگئی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کیا بن رہا ہے باجی کیا بنا رہی ہیں اور سرپرائز کیا ہے تو سرپرائز کا بھی تھوڑی در پہلے ہی پتا چلا ہے کہ ماشاء اللہ سب کو ساری سسٹرز آ رہی ہیں اور زبردستی پارٹی ارینج ہوئی ہے اور یہاں پر مزیدار سی کچھ ڈش بن رہی ہے باجی کیا بن رہی ہے اچھے یہ پلاو کا ہے یقنی چڑی بھی ہے زبردستی خوشبو آ رہی ہے اور جیسے جیسے مجھے پتا چلتا جائے گا کیا چیزیں بن رہی ہیں میں دکھاتی جاؤں گی ابھی تو فیلحال پلاو بن رہا ہے آپ کو فریج بھی دکھاتی ہوں میٹھے میں کیا بن رہا ہے تو چلتے ہیں تو واو یہ سویٹ ڈش دیکھیں یہ خوبانی کا میٹھا ہے مزیدار زبردست یہ سارت تیار کر کے باجی نے رکھا ہوا ہے اور ہمیں کچھ معلوم بھی نہیں تھا کہ پارٹی ہے ماشاءاللہ زبردست بن کر دو بیٹا اور یہ ختیجہ ہے دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اور یہ زینب ہے سارے بچے بہت خوش ہیں کیونکہ پارٹی ہے تو بچے اس وقت اپل جوز پی رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں دوپیر کا ٹائم ہے اور کافی گرمی ہو رہی ہے اور تھوڑی در پہلے ہی ہم لوگ آئیں تو ہم لوگ اس وقت جوز پی رہے ہیں اور ٹھنڈ رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس وقت میں اگین کچھن میں آگئی ہوں اور پلاو ماشاءاللہ بلکل کمپلیٹ کمپلیٹ ہے چاول رکھ دیئے ہیں اور چاول ڈال دیئے ہیں اور آپ دم پر رکھ رہی ہیں تو یہ کلر وغیرہ بھی ایڈ کرتی ہیں زردہ رنگ اور ہاں اور پیاس بھی فرائے ہو رہی ہے اصلی گھیمے فرائے ہو رہی ہے ماشاءاللہ کتنا زبردست بنے گا اور یہاں پر جناب پائے بن رہی ہے تو یہ زبردست سے پائے تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ ماجیب کس کے یہ پائے بڑے کے یا تو گائے کے پائے کلر ہی دیکھ لیں ماشاءاللہ پورے گل گائیں اور پکیں گے یہ رات کے لئے تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ رات کو ہم رکھائیں گے جب تب اور اچھے پک جائیں گے کیونکہ پائے جتنے پکتے ہیں اتنی زیادہ ٹیسٹی بہتے ہیں ماشاءاللہ پلاؤ کا بھگار بھی تیار ہو گیا ہے اور بہت ہی مزی ہے کہ یہ مزیدار سی تو زبردست سا پلاؤ نکل گیا ہے اور یہ دوپیر کے کھانے کے لئے بنائیں ماشاءاللہ لے کے چلتے ہیں اس کو دستخان میں تو اب لگیا ہے کھانا دوپیر کا زبردست سا اور اس پر پاچی کی کیلکی لئے یہ دیکھیں یہ دن کا ویو ہے ماشاءاللہ زبردست جو دور تک کراچی نظر آرہا ہے بہت ہی زبردست لگ رہا ہے اور نیچے ہی پارکنگ ہے جہاں پر ہماری کار پارکوئی بھی ہے بلو والی دیکھیں اوپر سے نظر آرہا ہے تو کافی ہائٹ پر ہے تو بہت ہی مزید آتا ہے ان کی گیلوی میں اور یہاں پرماس پیٹھی میں شام کے چار بچرے اور ہم لوگ پیری ٹینگ تھنڈا تھنڈا کیونکہ گرمی بہت ہے آج اور بازی نے ٹینگ بنایا ہے اور ہے بھی آج پارٹی وہ بھی سرپرائز پارٹی اس لئے ہم سب آج بہت انچوائے کر رہے ہیں اور بازی نے کافی ساری چیزیں بنا کر رکھی بھی ہیں آو تو ٹھنڈا ٹینگ انچوائے کریں گے اور آپ لوگ انچوائے کریں اس وقت شام ہو رہی ہے اور بچے سب انچوائے کر رہی ہیں اور یہ ہمارے ابراہیم ہے یہ میری سیسٹر کے بہت بیارا سا بچہ ہے اور اس وقت یہ ڈرائنگ کر رہے ہیں بورڈ پر کیا چیزیں مریم یہ وائٹ بورڈ پر یہ بورڈ مارکر سے ڈرائنگ بنا رہی ہیں براہیم مریم کی گود میں مریم بھی میری بھانجی ہے ختیجہ کو تو آپ سب لوگ جانتی ہیں اور یہ زینب بیٹھی بھی ہے اور باکی سارے بچے یہاں بیٹھیں بھی مریم کی اور اب میں پھر سے کچھن میں آگئی ہوں اور یہ شام کا ٹائم ہے تو زبردستی چائے بن رہی ہے اور یہاں پر ایک ڈش میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی یہ بن رہا ہے بار بی کیو بار بی کیو نا елей کی طاندوری چکن چکن که بن رہی ہے تو پائے بھی ہو شام کے لیے یہاں پر تندوری چکن کن رہی ہے اور یہاں پر کھولا ہوتا اور یہ چکن کساللن ہے یہ بھی بن رہا ہے اببو کے لئے بنا رہا ہے تو بڑا مزے آرہا ہے ہم لوگ چاہے پییں گے بہت ہی مزے کی چائے باچی کون سا دودھ ایوز ہو رہا ہے اس میں ایسی مرمری کی چائے چائے بن رہی ہے نوملی میں گھر میں گائیں کے دودھ کی چائے بناتی ہوں آج ہی ایف ڈی 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 کی چائے پییں گے یہ بھی بڑی مزیکی بنتی ہے اور ٹیسٹی ہوتی ہے چائے پیانا سب سے زیادہ سرپرائز پارٹی میں ابراہیم انجوائے کر رہے ہیں ابراہیم سب سے زیادہ خوش ہے بچوں میں یہ ہاں پر مزیدار سی چائے بھی بن کے تیار ہو گئی ہے گرما گرم مزیدار سی چائے تو بھی انجوائے کریں گے یہ ایک نیا سرپرائز ہے مجھے تو یہ آئیس کریم لگ رہی ہے یہ آئیس کریم ہے اور اس کا فلیور کیا ہے پیرا لائن ہے اس کا فلیور جو کہ آج کل بہت زیادہ فیمبرز ہے تو اس وقت شام کی تقریبا ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہے اور جناب پائے جو ہیں وہ اس وقت ریڈی ہو چکے ہیں اور باجی نے پائے کے ساتھ کھانے والے تمام لباسمات بھی ریڈی کر دیئے ہیں جیسے کہ دھنیا، حری مرچیں، لیمن اور اترب بغیرہ تو ابھی شام کا ٹائم ہے اور ہم لوگ ابھی بات گفشا بھی لگا رہے تھے باجی نے ایک اورگنائزر آکے رکھ دیا ہے اور اس اورگنائزر کے اندر باجی کا ہیوچ فرائیٹی میں میک اپ موجود ہے تو چلے چل کر چیک کرتے ہیں کہ اندر کون کون سا میک اپ موجود ہے یہ تو دیکھیں کیا زبردست اس میں کلتے لپ لائنر ہیں اور لپ گلوس وغیرہ ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست زبردست کلرز کے ہیں بہت ہیوچ ورائیٹی ہے باجی کے پاس میک اپ کی ماشاءاللہ کرتی بہت کم ہے لیکن لینے کا بہت شوق ہے نہیں اور ہمیں بھی وہی دیتی ہیں میرے پاس جو کاسمیٹک ہوتا ہے وہ سارا باجی کا ہی ہوتا ہے وہ آرڈر کرتی ہیں اور وہ پھر ہم لوگ کو گفت کر دیتی ہیں یہ باڈی شاپ کا ہے اور یہ کیا چیز ہے لپ سٹین ہے یہ لپ ٹینٹ ہے لپ ٹینٹ ہے باڈی شاپ کا یہ باڈی شاپ کا لپ اینڈ چپ ٹینٹ ہے میں نے کچھانے لیے لیا یہ زبردست کلر ہے یہ مصررت مزبا کا لپ گلوس ہے جو برائیٹس کو لگاتی ہیں تو یہ کلر چیک کریں کیا زبردست کلر ہے ہوت ریٹ ہے یہ کلر کٹس بھی آگئی ہیں تو یہ آئی شایڈو کیٹس ہیں اور یہ باڈی نے مجھے بھی گفت دی ہیں یہی دونوں کیٹس بہت ہی پیگمنٹڈ ہوتے ہیں یہ اس کی آئی شایڈ فاکیولر کے مجھے بہت ہی پرسانی پرسان ہے اور یہاں پر مریم اور زینب دونوں ملکہ ختیجہ کو تیار کر رہی ہیں جب اتنا سارا یہ بچیاں میک اپ دیکھ لیں تو ان سے رہا نہیں جاتا اور پھر یہ فوراں سے میک اپ کرنا شروع کر دیتی ہے کسی کا بھی موسیقی تو اب رات کا کھانا نکل رہا ہے اور آج کا ڈینر تو بہت ہی زبردست ہے بہت ہی یمی تو ہم تو کھا رہے ہیں مزیدار سے پائے اور آپ لوگ کریں انجوائے ہمیں دیکھ کر تو بس اسی کے ساتھ میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا یہ والا ولوگ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو کائنڈی میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک اور نئے زبردست سے ولوگ کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ